بارشیں برسانے والے نئے نظام میں پنچاپ میں ڈیرے ڈالنے ہیں بغربی ہواں کے باعث بنے والا نیا نظام سگز تنگ اپنے رنگ ڈنگ دکھانے کو تیار ہیں بارشوں کے بابا جو دریاؤں میں سلاب کا خطرہ نہیں پہاڑی ندی نالوں میں پانی کے پہاں میں مزید اضافہ کا خطشہ ہے مزید بتائیں گے سوہل کے سرچو سوک چیف میٹرولوجسٹ شاہد عباس کے ہمراہ موجود ہیں جی بتائیں گے سوہل بلکل جی بارشیں برسانے والے ایک نئے نظام کا ہیڈ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں داخل ہونا شروع ہو گیا ہے اب یہ کب تک افیکٹیو رہے گا کس حد تک کس سسٹم کے تحت بارشیں برس سکتی ہیں اور دریاؤں میں کیا صورتحال پیدا ہو سکتی ہیں یہ سب جانتے ہیں چیف میٹرولوجسٹ شاہد عباس صاحب سے بہت شکریہ سر کب تک یہ افیکٹ رہنے کا امکان ہے یہ تین سے چار دن تک یہ سلسل رہے گا اس میں یہ جو ہمارے کیچمنٹ ایریا ہیں دریاؤں کے ان میں بھی اچھی بارشیں گے لیکن اتنی خطرناک اور تفادی نہیں جیسے دریاؤں میں کوئی خطرناک صلابی صورتحال بنیں تربیلہ ڈیم ہمارا فیل ہو چکا ہے لیکن اس کے بابجود جو ہے دریہ سندھ میں جتنا پانی آگا اس کو آسانی سے گزارنے کی گنجائش موجود ہوتی ہے اس کے علاوہ ہمارا جو منگلہ ڈیم ہے یا انڈیا کے جو ڈیم ہے وہ تو ابھی کافی اس میں گنجائش ہے منگلہ ڈیم کو سیونٹی ون پرسنٹ بڑا ہے تو اس کی بارشوں کے بابجود بھی اس سال بھرنے کی توقع کم ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب دریاؤں میں جو سیلاب آنے کے خطشات تھے وہ اگر پوری طرح ختم نہیں ہوئے تو کم از کم بہت حد تک اس کا امکان کم ہو گیا ہے سیلاب جی بلکل آپ نے صحیح فرمایا کہ اب جو ہے گونسون کے آخری جو ایک دو سپل جو ہیں بڑے تو اس میں سے جو ہیں کوئی بڑے جو ہے سلاب کا یا تفانی صورتحال کا خطرہ بلکل نہیں ہے البتہ جو ہیں دریاؤں کے ندی نالے ہیں جو بڑے شہروں میں شیبی علاقے ہیں یا آربن فلائنڈنگ تو ہو سکتی ہے اور پاڑی علاقے میں لینڈ سلائنڈنگ جو ہے اور وہ جو خطرات موجود ہیں لیکن وہ دریاؤں کے بڑے سلاب کا خطر نہیں ہے بہت شکریہ سر مختصر صورتحال موسم کیجئے تئیس تاریخ تک یہ سسٹم افیکٹیو رہے گا اور دریاؤں میں اب سلاب کا خطہ تقریباً ٹل چکا ہے اور یہ ایک اچھی خبر بھی